اسلام علیکم قردوبا کے پیارے پیارے بچوں آج میں آپ کو بہت دلچسپ کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے ببلو نے سیکھا سبق اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس کہانی کو سننے کے بعد کیا سبق سیکھتے ہیں تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں آج موسم بہت خوشگوار تھا ببلو اور اس کے دوست بلی کی اور للی کھیل کے میدان میں کھیل رہے تھے جیسے ہی ببلو نے بلہ گھمایا چکا سب چیخے ارے یہ کیا گین تو سیدھی جھل کے پارک کھیل پہ چلے گئی اوہو اب کیا کریں سب سوچنے لگی ببلو دوڑ کر گھر گیا گھر سے رسیاں اٹھا کر باہر جانے لگا تو امی جان نے پوچھا ببلو بیٹا رسیاں کیا کرنی ہے ہم نے جھولے جھولنے ہیں امی جان ببلو امی جان سے جھوٹ بول کر بھاگا بھاگا واپس آیا پھر انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے رسیوں کی مدد سے کشتیاں بنائیں آہا بہت مزا رہا ہے ببلو نے کشتی پانی میں چلاتے ہوئے کہا جلد ہی وہ سب کھیت تک پہنچ گئے سب گیندھونے لگے کھیت میں ہر طرف گھاچریں ہی گھاچریں تھیں یہ دیکھ کر ببلو سے رہان آ گیا اور وہ مازے سے گھاچریں کھانے لگا آپ میرے باغ میں کیا کر رہی ہو اچانک ایک طرف سے بندر میاں آ کر بولے ببلو تو ڈر کے مارے دوڑا بار کو پھلانگتے موں کے بل دھڑان سے نیچے گرا کمیز پھڑ گئی اتنے میں بندر میاں نے اسے پکڑ لیا اور درخت سے باندھ دیا اب ببلو ڈر کے مارے رونے لگا امی جان کی نصیحت یاد آئی کہ ببلو بیٹا کھیت میں مات جانا اور کبھی شوٹ نہ بولنا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا پھر بندر میاں جیسے ہی کسی کام سے کمرے میں گئے بلیکی اور للی ببلو کو چھڑوا کر دوڑے کملوں سے ٹکرائے چوٹیں آئیں مگر کشتیوں میں بیٹھ کر واپس بھاگے ببلو گھر پہنچا تو اس کے امی جان اس کی حالہ دیکھ کر پریشان ہو گئی امی جان نے پوچھا ببلو بیٹا کیا ہوا ببلو نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی یہ سن کر امی جان نے کہا ببلو بیٹا آپ پریشان نہ ہوں میں آپ کے لئے نئی گیند خرید لیتی ہوں امی جان نے ببلو کو نئی گیند خرید کر دی ببلو گیند لے کر بہت خوش ہوا اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ بڑوں کا کہنا مانے گا تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی تو کورڈوبینز اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگ اس کہانے سے کیا سبق سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور جو سبق آپ لوگ اس کہانے سے سیکھیں گے وہ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ضرور ہے اللہ حافظ